بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹریول سسٹم یوٹیوب چینل میں خوش آمدین اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ لوگوں نے اپنے ویزے لگنے کے لیے دیئے تھے سعودی عرب کے ویزے تو کچھ دوستوں نے آج مجھے بتایا کہ ان کے جو پاسپورٹ ہیں وہ سعودی امبیسی نے واپس کر دیئے ہیں اور ان پر مرحل لکھ دیا ہے تو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مرحل کیوں لکھا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے اور وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ انہوں نے میڈیکل بھی کروا لیا تھا بائیومیٹرک بھی کروا لیا تھی ایجنٹ کو کچھ پیسے بھی دے دیا تھے لیکن اب ایجنٹ نے پاسپورٹ واپس کر دیئے ہیں کیونکہ امبیسی نے ان پاسپورٹ پر مرحل لکھ دیا ہے اور واپس کر دیا ہے تو یہ مرحل کیا ہوتا ہے اور کافی نقصان ہوا لوگوں کا بائیومیٹرک کے پیسے بھی زائع ہو گئے اور جو آنے جانے کا کرایا ہے وہ بھی زائع ہو گیا میڈیکل کی جو ریپورٹ ہے وہ بھی کسی کام نہ آئی بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستان میں اکثر ایجنٹس جو پروموٹرز ہیں جن کے پاس اوورسیز ایمپلائیمنٹ پروموٹرز کا لائسنس ہے جب آپ کوئی سعودیہ سے ویزا ان کی ایجنسی پر وقالہ بنواتے ہیں تو وہ آپ کا ایک ای نمبر جنریٹ کرتے ہیں اور آپ کو میڈیکل اور بائیومیٹرک کے لیے روانہ کر دیتے ہیں اصل میں ان ایجنٹس کو یہ چاہیے اور اکثر لوگ کرتے بھی ہیں مطلب میں سارے ایجنٹس کی بات نہیں کر رہا اس میں سے کئی ایجنٹس ایسے ہیں جو یہ عمل نہیں کرتے ہیں کچھ ایجنٹس ایسے ہیں جو یہ عمل کرتے ہیں اور کسٹمر کو گائیڈ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے اپنا سٹیٹس چیک کروائیں عام طور پر واپس جو لوگ فریش ہوتے ہیں زندگی میں پہلی بار سعودیہ ورک ویزے پہ جا رہے ہوتے ہیں ان کا تو کوئی معاملہ نہیں ہوتا وہ تو سمپل ہے ان کا وقالہ بنے گا پرمیشہ نمبر نکلے گا وہ لیٹر لے کے آپ میڈیکل بائیومیٹرک کروائیں گے سارا کام آپ کا آرام سے ہو جائے گا لیکن جو آدمی پہلے چھوٹی پہ آیا واپس نہیں گیا کئی سال گزر گیا واپس آنا چاہ رہا ہے کچھ لوگ ترہیل کے ذریعے ڈپورٹ ہو کر آئے اس میں کسی کا حروب تھا کسی کا کفیل کے ساتھ کوئی معاملہ تھا کوئی اپنے کفیلوں سے بھاگا ہوا تھا کسی کے لیندین کے معاملات تھے کسی کا اقامہ ختم تھا تو برحال وہ ترہیل کے ذریعے پاکستان آگئے دو سال تین سال کسی کو پانچ سال ہو گئے کسی کو چھ سال ہو گئے کسی کو ڈیڑھ سال ہو گیا تو اب وہ جب واپس جانا چاہتے ہیں ویزا لگنے کے لیے جیسے ان کا پاسپورٹ ایمبیسی میں جاتا ہے تو اس کے اوپر وہ ایمبیسی والے محل لکھر بھیج جاتے ہیں تو بھائی ان ایجنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے اس کا ریکارڈ تو چیک کروائے کہ یہ جو بندہ ہمارے پاس آیا ہے یہ ریپیٹ کیس ہے ریپیٹ کیس وہ بندہ ہوتا ہے جو سعودی عرب میں پہلے کبھی رہا ہو اب وہ پاکستان آ گیا یا چھوٹی آیا واپس نہیں گیا اور اب وہ واپس جانا چاہتا ہے تو اس کو ریپیٹ کیس کہتے ہیں تو ریپیٹ کیس میں سب سے پہلے آپ مطار پیپر جس کو ترہیل ریکارڈ کہتے ہیں مطار پیپر کہتے ہیں ائرپورٹ پیپر کہتے ہیں وہ اگر ایجنٹ نکلوا لے تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا یہ پتہ نہیں چلتا کہ کتنے سال تک نہیں جا سکتا یہ معلوم نہیں ہو سکتا البتہ یہ پتہ لگ جائے گا کہ کیا وہ شخص مرحل تو نہیں ہے مرحل کا مطلب ہوتا ہے deported منا دخول یعنی blacklist آپ یہ چیک کرائیں کہ وہ شخص جس کا ویزا پروسس آپ کر رہے ہیں کیا وہ deported ہے blacklist ہے اگر تو اس کا record clear ہے تو پھر آپ اس کو جوازات کا خروج کا paper نکلوا کے ویزا لگنے کے لئے جمع کروا دیں تو آپ کو یہ service چاہیے تو آپ مجھ سے لے سکتے ہیں میرا ویٹس اپ نمبر ہے 0305 405 1144 0305 405 1144 یہ میرا ویٹس اپ نمبر ہے اگر آپ کو خروج نہائی کا paper چاہیے کیونکہ اگر کوئی آدمی خروج نہائی پر آتا ہے اور نیا ویزا لینے کے لئے اپنا process کرتا ہے تو اس کو بھی خروج نہائی کا paper چاہیے ہوتا ہے اگر کفیل سے تعلقات اچھے ہیں تو وہ آپ سعودی عرب سے بھی نکلوا سکتے ہیں تھوڑے بہت پیسے دینے آپ کو وہاں پڑھیں گے اور آپ کا خروج نہائی کا paper نکل آئے گا اب ایک paper ہوتا ہے مطار paper airport paper اگر وہ آپ کا clear ہے تو پھر آپ اپنا medical کروائیں biometric کروائیں ویزا process کروائیں لیکن agents نہیں بتاتے اور agents کیونکہ یہ کام کرنے ہی سکتے تو اس لئے وہ بس خاموشی سے case کو forward کر دیتے ہیں اور پھر ambassive والے اس پر مرحل لے کر بھیج دیتے ہیں تو آپ اپنے باقی نقصان سے بچنے کے لئے آپ کو چاہیے کہ پہلے آپ اپنا airport کا status چیک کروالے چاہیے آپ کسی سے کوئی تعلق واسطے والا ہوا آپ کا سعودی عرب میں جو جوازات کے باہر بکتب والے ہوتے ہیں وہ بھی آپ سے کچھ پیسے لیں گے ممکن ہے تین سو چار سو ریال وہ لیں گے وہ نکلوا کے دے دیں گے تو یہ paper ہم بھی آپ کو نکلوا کے دے سکتے ہیں اس میں دو دن تین دن چار دن بھی لگ جاتے ہیں working days کیونکہ اس میں جو چھٹی ہوتی ہے دو دن کی جمعہ اور ہفتہ یہ شامل نہیں ہوتے ہفتہ اتوار پیر منگل بودھ جمعرات یہ working days ہوتے ہیں تو آپ اپنا status ضرور چیک کروائیں چاہے آپ چھٹی پہ آئے تھے واپس نہیں گئے آپ عمرے پہ گئے تھے وہاں پہ چھپ گئے پھر آپ کو deport کیا اب آپ دوبارہ جانا چاہ رہے ہیں یاد رکھیں کہ جن کا مرحل منہ دخول ہے وہ عمرے پر بھی نہیں جا سکتا دس سال کا بہن ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو یہاں سے عمرے کا ویزا نکلوا لیتے ہیں سعودی عرب جیسے پہنچتے ہیں سعودی عرب کی حکومت ان کو یہ ریپورٹ سے ریپورٹ کر دیتی ہے حالانکہ وہ کہتے ہیں جی ہم تو عمرے پہ جا رہے ہیں تو وہ بیسکلی وہ وہاں سے ریپورٹڈ ہے ٹھیک ہے تو آپ کی ٹکٹ بھی جائے ویزا بھی جائے بہت نقصان ہوگا آپ کا تو پہلے آپ پر اپنا چیک کروا لیں نمبر میں نے آپ کو بتا دیا ہے 0305405114 ورڈس اپ پہ رابطہ کریں صبح 11 بجے سے لے کے 5 بجے تک اپنے ٹیکس میسج کرنا ہے اور اپنی باری کا انتظار کرنا ہے شکریہ اللہ حافظ